اسلام علیکم قانونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا لاہور سے بہت بہت سلام دوستو آج نواز شریف کی حوالے سے میں ویڈیو بنانے لگا ہوں تو آج نواز شریف صاحب کو عدالت میں بھی دیکھا ہے اور ان کو سنا بھی ہے تو میں دوستو آپ کو صحیح بات بتانے لگا ہوں کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ نواز شریف کافی مہینوں سے جیل میں ہیں اور ہر طرح کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں اور ان کی بیٹی بھی جیل میں ہے تو وہ ذرا نرم پڑ گئے ہوں گے اور باہر آتے ہی جو نرم گفتگو کریں گے اور انہوں نے یہی اندازہ تھا میرا کہ وہ نرم گفتگو کریں گے تاکہ کوئی بات بگڑے نہیں لیکن میں تو حیران ہو گیا سر وہ تو نواز شریف جو ہے پہلے سے زیادہ سخت باتیں کر رہے ہیں اور ان کے اوپر کوئی جیل کا جو ہے نا ڈار خوف نہیں رہا یقین کرو نہیں رہا آج میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے کہ اب نواز شریف کی اوپر جو جیل کا ڈار ہے نا یا سزا کا ڈار ہے وہ ختم ہو گیا ہے وہ ان چیزوں سے مبرہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی اس نے اور آج ایک اور چیز بھی کلیر ہو گئی ہے دھرنے کے حوالے سے کہ لوگ بڑے گچے میں ہوگویاں کر رہے تھے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو وہ اس میں بھی کلیر ہو گئے انہوں نے کہا جی کہ میں نے شباز شریف کو لیٹر بھی لکھ دیا ہے اور آپ مولانا فضل الرمان صاحب کے دھرنے میں ہر طریقے سے بھرپور طریقے سے شرکت کریں تو یہ چیز بھی کلیر ہو گئی اور اب ان کی جو مسلم لیگ نون کی میٹنگز وغیرہ کبھی کوئی حال نہیں دوستو بات یہ ہے یہ ان کو میاں نواز شریف صاحب کو کیوں اس شوگر مل میں جو ہے نا دوبارہ گرفتار بندے کو گرفتار کیا گیا دیکھیں نا کل خبر آئی کہ جی انہوں نے شوگر مل میں ان کو گرفتار کر لیا تو گرفتار بندے کو انہوں نے گرفتار کیا تو بڑے افسوس کی بات ہے دوستو یقین کرو میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں غیر جانت دارانہ طریقے سے بھی بتاؤں تو یہی ہے کہ ان کے ان چیزوں سے تاثب کی بو آ رہی ہے تاثب کی بو آ رہی ہے دشمنی کی بو آ رہی ہے جو نواز شریف صاحب کے ساتھ چل رہی ہے دشمنی چاہے وہ جس کی بھی دشمنی ہے عمران خان کی ہے اور کسی کی بھی ہے اس کے جو پیچھے ان کی ہے وہ چل رہی ہے اب ان کو یہ پتہ لگیا تھا کہ نواز شریف کی جو ارشد ویڈیو سکینڈل والی کیس ہے نا سر اس میں وہ اتنا کمزور کیس ہے کہ اول تو سبریم کورٹ کو آرڈر کر دینا چاہیے تھا کہ نواز شریف کو جیل سے نکالو جب خود جج کہہ رہے بیان حلفی اس نے دی ہے کہ میں پریشر میں تھا اور میں پریشر میں ہوں اور یہ ہے وہ ساری چیزیں اس نے کی ہیں تو کیا جواز ہے ایک اس کو میں کہتا ہوں ایک عام بندے کا بھی کیس ہوتا نا عام بندے کا تو وہ بھی اس وقت یہ سبریم کورٹ جی فیصلہ کرتی کہ ان کو جی اس کیس سے بری کر دو یا ری ٹرائل کرو دوبارہ ٹرائل کرو جی اور نئے جج کے پاس ٹرائل کرو لیکن ادھر تو سر میں نے بتایا نا کہ تاثم کی بو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے لیکن آج نواز شریف صاحب نے تو سر کمال کر دیا انہوں نے تو بنکہ ایک شیر پڑھا ہے اکبر الابادی کا وہ شیر کی کچھ ترجمہ یہ ہے کہ اگر عزت سے جینے نہیں ہے نا تو عزت سے مرنے کو میں ترجیح دوں گا زلت کے جینے سے عزت سے مرنے کو میں ترجیح دوں گا تو لوگ تو آج میں کہتا ہوں پوری دنیا حیران ہو گئی ہے کہ جس کو وہ رگڑا لگا رہے تھے دن رات وہ تو باہر نکلا ہے تو وہ بپھرا ہوا شیر ہے اور کارکنون کے حوصلے بلند ہوئے ہیں اور مسلم جیگ نون کے حوصلے بلند ہوئے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں اور ماشاءاللہ سید کے حساب سے بھی وہ ٹھیک ہی لگ رہے تھے تو دوستو یہ جو حکومت نے شگر مل میں ان کو ڈالا ہے مریم کو ڈالا ہوا ہے تو یہ ان کی گھبراہت ہے یہ ان کی انتقامی کاروائیاں ہیں یہ صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر نواز شریف کی ارشد ویڈیو سکینڈل والے کیس میں زمانت ہو تو احتیاطاً احتیاط کر لیتے ہیں نا پیٹرول ذرا زیادہ ڈالوا لیتے ہیں اسلام آباد جانا ہے تو ٹینکی فل کروا لیتے ہیں آدھی میں بھی پہنچ جاتے لگے احتیاطاً یہ انہوں احتیاطاً جو ہے نواز شریف کو شگر مل میں آج گرفتاری دے دی ہے اور ان کو نیب کے حوالے کر دیا ہے کہ جناب وہ نیب میں جائیں اور وہاں چودہ دن کا ریمانٹ پورا کریں لیکن دوستو میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ یہ جو گرفتاری ہے اور نواز شریف باہر نکلے ہیں اور انہوں نے میڈیا سے تھوڑی سی جو گفتگو کی ہے یہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو بڑی انرجی ملی ہے ٹھیک ہے اور مولانا فضل الرمان کو بھی اس تقریر سے اور نواز شریف کے اس کی آج کی پیشی سے بہت جو ہے نا وہ طاقت ملی ہے انرجی ملی ہے جو دھرنے میں اب جو لوگوں کا ختم ہو گیا ہے کہ شباہ شریف نے اعلان کرنا تھا فلانے نے کرنا تھا دھیمنے نے کرنا تھا تو آج تو کلیر کٹ جو بڑے میاں صاحب ہیں انہوں نے اعلان کر دیا ہے اور حکومت بکھلا گئی ہے حکومت ناجیز ہتھکڑے استعمال کر رہی ہے وہ کسی صورت بھی مریم کو اور نواز شریف کو جیل سبائے نہیں نکالنے دے رہی اور یہی چیز عمران خان کی حکومت کے زوال کا سبب بنے گا یہ انتقام سب کو نظر آ رہے ہیں بچے کو بھی نظر آ رہے ہیں کہ بھئی یہ ناجیز ایک کیس کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا بھئی کوئی کیس ختم بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں کتنے کیس انہوں نے بنا دی ہیں آدھے درجن کیس بنا دی ہیں موسیق خاکان عباسی اندر ہے ساد رفیق اندر ہے باقی جو باہر ان کو نوٹس ملے ہوئے ہیں بہرحال نواز شریف بڑے ہشاش بشاش تھے بڑے پورازم تھے اور وہ بڑے انقلابی انقلابی لگ رہے ہیں اور وہ کوئی مسائل سے گھبرائے ہوئے نہیں تھے ٹھیک ہے جی thank you very much